اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو حدیث پاک میں حضرت ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما رہی تھی کہ رمضان المبارک کے روزے مجھ سے قضا ہو جاتے تھے میں ان کو صرف شابان میں قضا کرتی تھی کیونکہ میں تمام سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہتی تھی اور ایک سنت سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہتی تھی اور ایک سنت سے یہ بھی منقول ہے کہ رابی کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عائشہ کی یہ تاغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاطر کی وجہ سے ہوا کرتی تھی اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو آپ کی وجہ سے کیا ہے قضا میں تاغیر کرتی تو ان احادیثوں سے تو یہ بات معلوم ہوا کہ قضا جو ہے یہ علل فور یعنی کیا ہے فوراں واجب نہیں ہے یعنی اگر روزہ چھوڑ جائے تو فوراں کیا ہے وہ عاجب نہیں ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ قضا جتنی جلدی پوری کر لیا جائے اس کو عدا کر لیا جائے قضا کو جتنی جلدی عدا کر لیا جائے وہ کیا ہے اس کے اوپر سے اس کے ذمہ سے گناہ جو ہے وہ اڑ جاتا ہے تو اسی لئے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تاخیر سے قضا کرنا ایک عذر پر مبنی ہے اور عذر کیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا ہے مشغول رہا کرتی تھی اور اسی بنیاد پر علماء فرماتے ہیں کہ نفل جو بھی عبادت ہوا کرتی ہے بغیر شوہر کی اجازت کے اس کو کرنا حرام ہے یعنی بیوی کو بغیر شوہر کی اجازت کے نفل روزے رکھنا یا نفل نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے جیسے کہ کوئی شخص کیا ہے روزہ رکھنا چاہتا ہے رجب کا روزہ یا شابان کا روزہ یا کوئی نفل نماز پڑھنا چاہتی ہے کوئی عورت اور اس کا شوہر اگر اجازت نہیں دے رہا ہے اس کی اجازت کے بغیر اگر وہ شوہر وہ عورت پڑھ رہی ہے تو وہ گنہگار ہوگی پہلے کیا ہے یہ نفل وغیرہ عبادت کرنے کے حوالے سے کیا ہے اپنے شوہر سے کیا ہے پوچھ لیں اگر شوہر اس کو اجازت دیتا ہے نفل وغیرہ نماز پڑھنے کی یا نفل روزے رکھنے کی تب وہ بیوی کیا ہے شوہر کی اجازت سے نفل کام کر سکتی ہے لیکن اگر شوہر اجازت نہیں دیتا ہے اس کے بات کر رہی ہے تو وہ تو سوچ رہی ہے کہ ہمارا روزہ پورا ہو جائے گا لیکن اگر شوہر ناراض ہے تو پھر کیا ہے وہ گنہگار ہوگی تو خلاص کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کیا ہے سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے اس کے روزے چھوڑ گئے ہوں قضا ہو گئے ہوں تو فوراں کیا ہے اس روزے کی کیا ہے قضا کریں یہ بہتر ہے لیکن اگر کیوں ہی عذر ہے تو کیا ہے اس عذر کی بنیاد پر اس کو تاخیر کر سکتی ہے لیکن کیا ہے نیت یہ رکھیں کہ ہم کو فوراں قضا کرنا ہے یہ نہیں اتنا رکھیں کہ ہم کو کیا ہے اس روزے کو قضا نہیں کرنا ہے فوراں چھوڑ دینا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ جتنا جلدی آپ کے اوپر سے یہ قضا ہٹ جائے گا اتنا ہی آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوگا